خان اے انکبوت شاموں سے کیا خدیجہ اس نے ان گہرے سیا باطلوں کا سا سانس لیا جو کبھی برس کر نہیں دیتے اور گرج کر اندھیرہ پھیلا کر تن فن کرتے پھرتے ہیں اگر دن کی روشنی بھی دکھائی نہ دے سورج کی موجود کی گمشدگی کا پتہ نہ چلے اور اور روٹی کب بناوگی اممہ اسے سن ہی کہاں رہی تھی بہت سنی ایسی باتیں بہت پوچھی بہت کی بہت ہوئی بس اب گھر میں موجود دوسری واحد عورت کے اس سوال اندر جواب پر وہ دنگ سی رہ گئی روٹی کا سوال روٹی کا جواب روٹی کی ہی بات پس وہ روٹی بنانے کے لئے اٹھ گئی سفید اجلی کلے سی دیواروں اور کلے سے گھر میں مسلسل برستی بارش اور سیاہی پھیلاتے بادلوں سے گھٹن ہو رہی تھی اسے ان سے شکایت تھی اس بند گھر پر وہ آسمانی پہرے دار سے تھے ان کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ اس کی پیاری چمکیلی کھلی کھلی نکھری چمک کر پھیلی دوب کو چھین کر اسے اندھیروں میں غرق کیے رکھیں کوئی بتاتا کیوں نہیں یہ حق ان سب کو کس نے دیا اببہ کے گھر وہ اسی بارش میں نہا لیا کرتی تب وہ دن کے اجالے کے لیے اتنا نہیں ترپا کرتی تھی اببہ بھی سخت تھے پر وہ چھپ کر چھت پر چلی جایا کرتی تھی اور اڑنے والے پرندوں کو دیکھ کر تالیا بجایا کرتی تھی اسے کبھی ستارے اچھے نہیں لگے کیونکہ وہ کبھی ستاروں بھرے چھاتے تلے آئی ہی نہیں تھی بس اسے رات سے خوف آتا تھا اور رات میں آنے والی ہر چیز تھی رات میں منو سلوہ بھی اس کے لیے اتارا جاتا تو وہ اس سے بھی خوف کھاتی اس متبرک غزہ کو نہ کھاتی اببہ رات کو ہی گھر آیا کرتے تھے شہر کے گھر وہ اسی بارش پر گھڑنے لگی بادل گرشتے تو وہ اٹھ کر پیٹ چاتی بچھی ہو کیا ایسے کیا ڈر جاتی ہو ارشت کہتے کروٹ بدل کر سو جاتے وہ چھپ رہتی خود بھی نہ جان سکی کہ وہ بہانے بنا کر ڈرتی ہے الزام کبھی اس پر لگایا کبھی اس پر کبھی ماچس کی تیلی کی آگ سے جلی اور کبھی خواب میں ڈر کر روئی اس نے ڈرنے رونے کی کئی اور راستے تلاش کر لیے کیوں شاید وہ اپنی قسمت پر کھل کر رونے سے ڈرتی تھی وہ ارشت سے نہیں ڈرتی تھی لیکن گھر میں ارشت کے ہونے سے ڈر جاتی تھی جیسے شام ہوتے ہی وہ اببہ کے آنے سے ڈرہ کرتی تھی دونوں نہیں مارتے تھے دونوں ہی کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی دونوں ہی اس کی قریبی تعلق دار حقوق دار فرائز دار تھے پھر وہ ان سے کیوں ڈرتی تھی دونوں نے ہی اپنی مرضی سے اس کے گرد مذہب کا دائرہ کھینچا تھا ارشت اس دائرے کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا وہ قرآن و حدیث پڑتا تھا اور اپنی ہی مرضی کے مطلب نکالتا تھا وہ بھی وہی کتابیں پڑتی تھی اور اسے وہ کتابیں بہت ساف ساف سیدھی سیدھی لگتی تھی سچھی کھری کھلے آسمان کی طرح وسط لیے پرہیزگار مومن کسی روشن نور لیے لیکن اس کا آسمان بند تھا بند کر دیا گیا تھا اس کی روشنی اندھیرہ کر دی گئی تھی وہ قلعہ بند گھر میں زوجہ بنی تنگ سے تنگ ہوتے دائرے میں گھٹ رہی تھی وہ عبدالکریم کی بیٹی تھی وہ عرشت صدیق کی بیوی بنا دی گئی تھی وہ ختیجہ نہیں تھی ایک عورت ایک انسان ہی دو پیرو والی دو آنکھوں والی آنکھیں جنہیں اڑتے پرندے بہت پسند تھے آنکھیں جو پرندوں کے پروں کے ساتھ لپٹ جانا چاہتی تھی اور جو ان سب اڑنے والے کھولے روشن وسی آسوان تلے چہلے کرتے آزاد ہنسوں کے ساتھ ساتھ اڑ کر رب عظیم کی بنائی رنگ برنگی دنیا کے رنگ اکھٹے کرنا چاہتی تھی لیکن اب تک اس کے ہاتھ ایک ہی رنگ لگا تھا مان لینے کا غلط درست بس مان لینا بند رہنا خود کو بند رکھنا عبدالکریم کے گھر عرشہ صدیق کے گھر ماں وہ اونچے برامدے کے نیچے کھڑا تھا وہ باورچی خانے سے نکل کر برامدے کے ستون کے پاس آ کر کھڑی ہوئی برامدے میں ہی بچھے تخت پر سے اممہ نے لیٹے لیٹے ذرا سی غردن موڑ کر اسے دیکھا کیا چاہیے منی وہ ایسے کھڑا تھا جیسے نماز کے لیے نیت پاننے جا رہا ہو آپا جی بھائی جی نے کہا ہے ان کی علماری میں سب سے نیچے والے خانے میں نیلے رنگ کی چھوٹی سی کتاب اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اچھا کر کوک سے لہت تک یہی فرض تھا یہی فرض کر دیا تھا یہی نصیب تھا اسے ہی نصیب بنا دیا گیا تھا ختیجہ عبدالکریم کیا کر سکتی تھی ختیجہ عرشت کیا کر سکتی ہے حکم کی تعمیل کر رہی ہے آسمان کو سہن سے دیکھ لیتی ہے اُڑتے پرندوں سے نفرت کرنے لگی ہے ایسے گھر میں جس کی وسط میں باہر انسانوں کا شور بھی اندر نہیں آ سکتا وہ اپنے نحی کے سرناٹے پر بلبلانے لگی ہے کیونکہ اور کر ہی کیا سکتی ہے ایک دن بغیر پرو والا سریلا پھڑ پھڑانے والا ننہ آبابیل ان کے گھر میں آیا یہ بچہ بھیجا ہے عرشت نے دکان سے کچھ لینے آیا ہے سسر سر جھکائے آئے کہہ کر چلے گئے بچہ اجنبیت اور نئے پن سے ذرا سا سہما دو سیڑھی پھیلا کر بتایا رکھی ہے وہ مجھے دے دیں کتنی چھوٹی ختیجہ نے برامدی کے ستون کے ساتھ ٹک کر اس کی طرف شرارت سے دیکھا اتنی چھوٹی اس نے پھر ہاتھوں کے اشارے سے بتایا اتنی ختیجہ نے زیادہ بڑے ہاتھ پھیلا کر پوچھا نہیں آباجی اتنی بڑی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ اتنی سی ہے بس وہی لانا وہ ناراض ہوں گے پھر ختیجہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کیا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی نام کیا ہے مننے کا ختیجہ نے اسے کرسی پر بٹھا دیا وہ گردن اٹھا کر اونچی چھت کو دیکھنے لگا جس پر چاک سے نقش نگاری کی گئی تھی محمد ابوبکر جلیل وہ کھل کر مسکرائیا اجنبیت چاہتی رہی کہاں سے آئے ہو اپنے گھر سے ارشد بھائی کی دکان پر پھر یہاں وہ ہسی ہمارے گھر کیوں آئے بھلا کتاب لینے آپا جی اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا یہ والی کتاب وہ علماری کھول کر کھڑی ہو گئی یہ تو کالے رنگ کی ہے آپا جی ارشد بھائی نے کہا تھا نیلی والی ہی لانا وہ سمجھ رہا تھا کہ آپا بیچاری کم اکل ہے بات سمجھ نہیں رہی اچھا یہ ہوگی پھر یہ تو اتنی بڑی ہے اور یہ نیلی بھی نہیں پھر یہ ہوگی اس نے مطلوبہ کتاب نکال کر دکھائی وہ کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا ہاں یہی دیکھا مل گئی نا آپا جی اس کی پیاری میٹھی شفاف آواز پر حتیجہ جیسے فیداسی ہو گئی ہاں مل گئی اس نے اس کی گالوں کو چھوا چند دن گزرے وہ پھر آیا ایک اور اتنی چھوٹی سی کتاب تو نہیں ہے ہمارے گھر حتیجہ نے ہاتھ کی اشارے سے کر کے کہا میں تو میچھا لینے آیا ہوں آپا جی وہ ڈر کر صفائی دینے لگا میچھا وہ تیار کر چکی تھی ارشد نے اببا جی کو دکان سے فون کر دیا تھا تمہارے کپڑوں پر کیا لگا ہے ابوبگر وہ اس کی اونگلی تھام کر اسے باورچی خانے میں لے آئی آتے ہوئے میں گر گیا آپا جی آپ کی گلی کے نکر پر کیچڑ تھا وہاں پر اممہ مجھے ماریں گی اب میں نے کپڑے گندے کر لیے نا گرے کیسے وہ ہاتھ سے اس کی کپڑے چھاڑنے لگی دیکھ کر نہیں چلتے کیا گندے بچے ہو کیا میں غبارے والے کو دیکھ رہا تھا آپا جی کہہ کر وہ مسکرانے لگا غبارہ لینا تھا کیا کپڑا گیلا کر کے وہ کپڑوں پر لگا کیچڑ ساف کرنے لگی دو روپے تو میں نے سکول میں ہی خرچ کر دیے تھے اب اس نے مو بسوڑ لیا تو پھر غبارے والے کا کیا کرنا تھا غبارے دیکھنے تھے اس کا نچلا ہونٹ لٹک گیا خالی خولی دیکھ کر کیا کرتے حدیجہ کے اندر بھی بہت کچھ لٹک گیا بڑا مزہ آتا ہے آپا جی ایک لڑکی نے پورے تین غبارے لیے ہیں میں بھی کل پورے چار غبارے لوں گا لال نیلا اور ہرا ایک پیلا لال دو لوں گا وہ انگلیوں پر گرنے لگا تم پورے پانچ لینا حدیجہ نے اس کے گال پر چھٹکی بھری جب میں گرا تو سب ہی بچے ہسنے لگے اسے اپنے گرنے کا دکھ یاد آیا انہیں ماف کر دو حدیجہ نے اسے بہلایا آپ کی ہی گلی کے بچے ہیں آپا جی آپ ان سب کو ماریے گا میں کیسے ماروں وہ خود مار کھائی نظر آنے لگی اپنے گھر بلا کر یا ان کے گھر جا کر میری جمیلہ باجی ایسے ہی کرتی ہیں بہانے سے بلا لیتی ہیں پھر کان کھیشتی ہیں جمیلہ باجی اچھی والی باجی ہے نا آپ اچھی نہیں ہے کیا اس کی نظریں باورچی خانے کی کھڑکی سے ہوتی لمبے پھیلے ہوئے سہن کے گرد بنی دیواروں میں اولج گئی اور آم کے پھیلے ہوئے درخت میں بھی جس کی شاکھے کبھی دیوار کی اس پار نہیں جا سکی تھی اور جس کی کچھی کیریان کبھی میٹھے رسیلے آم نہیں بنی تھی نہیں اس کی موہ سے نہیں ایسے نکلا جیسے عمر خیام کی ربائی نے آہ بھری ہو جو اس نے روحے بارے لکھ کر جلا ڈالی ہو جیسے نظر بند کیے قیدی نے دہائی دی ہو جیسے تابوت میں کیل گڑی ہو حدیجہ نے اسے انڈوں کے ہلوے کا ڈبا بکڑایا اور جانے کے لیے کہا انڈوں کا ہلوہ رات واپس بھی آ گیا پکانا بھول گئی ہو گیا ارشد گھرائے وہ لکڑی کی سیاہ منشا کلماری کھول کر کھڑی تھی بھول گئی کیا تلاش کرنا تھا اکثر بھول جاتی تھی گھر میں رہتی ہو کھانا پکانا تو ڈھنگ سے پکایا کرو ہم مردوں کا ہی کمال ہے باہر کے ہزاروں بکھیڑے کس طریقے سے نمٹاتے ہیں تم جیسے کے ہاتھوں میں نظام ہو تو دنیا اجڑ پجڑ جائے دنوں میں ہی ارشد بہت دیر تک عورتوں کے نقصانات اور مردوں کے فوائد گنواتا رہا حدیجہ حضب عادت سنتی رہی سنتی ہی آئی تھی زبان پر ماں نے تالہ لگایا تھا اور چابی اسی کے ہاتھوں گھن کروا دی تھی تو اب کیسے بول لیتی اس نے مان لیا کہ بہت نقصان ہے عورت ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ورنہ وہ گھاٹے میں نہ جا رہی ہی ہوتی جس رتبے پر اسے بنایا ہے اس رتبے کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو گھاٹا ہی ہوا نا یہ ابو بکر کون ہے بہت دنوں بعد وہ پوچھ سکی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھا ہے دکان پر اس کی امہ سے اچھی سلام دعا ہے کہنے لگیں اسکول کے بعد ادھر ادھر کھومتا رہتا ہے میں دکان پر بٹھا لیا کروں اتنا چھوٹا سا تو ہے کیا کام کرے گا کیا کام کیا کرتا ہے بس بیٹھا رہتا ہے کبھی گز پکڑا دیا کبھی تھان دکان کی صفائی بھی کر دیتا ہے سوچا گھر سے کھانا لے آیا کرے گا اببا جی کو بھی سکون ہو جائے گا سکون کہیں اور ہوا تھا روز ہی کھانا لے جائے کرے تو ٹھیک ہے نا اببا جی کیوں زد کرتے ہیں کھانا لے جانے کی ختیجہ نے کسی قدر مسررت سے کہا اببا جی سنتے ہی نہیں کہتے ہیں چہل قدمی ہو جاتی ہے ارشد بیزار سب بھولا خیر آیا کریں تو ٹھیک ہے ورنہ زہر کے وقت تو میں اسے بیجی دیا کروں گا وہ زہر کبھی کبھی آیا کرتی جب وہ آیا کرتا وہ اسے باورچی خانے کے سٹول پر بٹھا لیتی کھانا بانتے دیر کر دیتی اس سے باتیں کیے ہی جاتی سوال پر سوال پوچھے ہی جاتی اس کی عمر سات سال سے تھوڑی زیادہ تھی پلکیں اور بھویں اتنی گھنی تھی کہ اس پر کسی نوجوان لڑکے کے ہونے کا گمان ہوتا تھا تیز تیز جلدی جلدی بولتا تاکہ فٹ اگلی بات کر سکے اور اس کے بعد فٹ اس سے اگلی اور باتیں ایسی تھی جیسے ایک ننہ فرشتہ روز شہر کے اوپر پرواز کرتا ہے اور نت نئی باتیں سیکھ کر دیکھ کر آتا ہے ننے آبابیل کی پرواز کی کہانی اس کی گھٹھن کے لیے تریاغ بنی آسکر وائل کے چہزادے کی مانند وہ اسے پرواز کے لیے بھیجتی فرق صرف اتنا تھا کہ وہ یہ سب اپنے لیے کرتی ابو بکر اسے کھلا کھلا آسمان لگنے لگا وہ اسے نتنی باتیں سناتا بزار کی دکان پر آنے والی عورتوں کی گلیوں کی اپنے اسکول کی اپنے گھر کھیل کے ساتھیوں کی بھی حتیجہ اسے کریت کریت کر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل پوچھتی جیسے اسے ست رنگی دوبتہ رنگ نہ ہو اور ہر رنگ کی پہچان کر رہی ہو وہ لکڑی کے سٹول پر آنکھیں مٹکا کر گھما کر کچھ ایسی باتیں کرتا ان کے بٹوے پر پہلے میری نظر پڑھی آپا جی اچھا تمہاری ہی کیوں بھئی وہ ایسے ہی سوال کر دی باقی سب گہاکوں کے ساتھ لگے تھے ایک میں ہی فارق بیٹھا تھا مجھے لگا کہ وہ اپنا بٹوہ بھول گئی ہیں میں نے بھاگ کر بٹوہ اٹھایا اور ان کے پیچھے بھاگا 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 اتنا بھاگا کہ مجھے لگا کہ میں مر ہی جاؤں گا لیکن بٹوے والی خالہ جی مجھے کہیں نظر نہیں آئی وہ کسی اور دکان میں چلی گئی ہوں گی بھاگتے بھاگتے اتنی دکانیں بھی تو دیکھ لی تھی بھلا کون کون سی دکانیں دیکھی تم نے خدیجہ کبھی بزار نہیں گئی تھی عرشت کے دکان بھی نہیں دیکھی تھی کپڑوں جوتوں برتنوں کی آپا جی بہت دکانیں دیکھی ہار سنگھار کی دیکھی وہ تو بزار کے آخری نکر پر ہے خالہ جی وہاں کہاں اتنی دور جا سکتی تھی اچھا جوتوں کی دکان کس طرف ہے وہ بھی نکر پر ہے جوتوں کی تو کتنی ہی دکانیں ہیں تین ہماری دکان کے ساتھ دو سامنے ایک بہت بڑی دکان ادھر بڑی سرڑک کی طرف جہاں پھلوں کی ریڑیاں لگتی ہیں اور رکشے کھڑے ہوتے ہیں تمہیں سب دکانوں کا پتہ ہے ابو بکر وہ حیران ہوئی جی آپا جی بزار میں بہت دکانیں ہیں بہت کل تو ضرور ہی گنوں گا ساری دکانیں آپا جی آپ کس دکان سے کپڑے جوتے لیتی ہیں میرے جوتے کپڑے گھر میں آ جاتے ہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کی وہ کھیکی کرنے لگا آپ کو بزار جانے سے ڈر لگتا ہے وہ خالہ جی پھر کہاں ملی وہ اتنے سے بچے کے سوال سے ڈر گئی وہ ہاں وہ جب میں تھکر دکان پر واپس گیا تو وہ دکان میں بیٹھی تھی مجھے کہتی ہیں کیا گھر تک دینے گئے تھے مجھے کیا پتا ان کا گھر کہاں ہے گھر کا پتا ہوتا تو چلے جاتے خدیجہ کو اس پر رشک آیا ہاں چلا جاتا میری اممہ کہتی ہیں میں بدرو ہوں جو ہر جگہ چلی جاتی ہے وہ کھیکی کرنے لگا ہر جگہ جانے کے لیے بدرو ہو جانا بھی ٹھیک ہے وہ بڑھ پڑھائی خدیجہ تیر ہو رہی ہے اس مننے کو کھانا دے دو اس کا سر کھانا چھوڑ دو شمسہ اور فائزہ کی بھی یہی عادت تھی آس پر اس سے کوئی بچہ بچی آ جاتے تو گھنٹا گھنٹا ان کا سر کھاتی یہاں کی پوچھ وہاں کی پوچھ نہ جانے تم لڑکیاں کریت کی ہی مٹی سے کیوں بنی ہوتی ہو اممہ دیر تک بڑھ پڑھانے والی تھی اب اور اپنا نام نہیں لیا عرشت کی ماں ابباجی اپنے کمرے سے مومی کاغذ کی نیاب مسلم بخاری کی کتابیں لے نکلے آج وہ ایک ایک کتاب کو دھوپ لگا رہے تھے سارا دن ان کتابوں کے سرحانے بیٹھے رہتے تھے کہ مومی کاغذ پر کوئی چڑیا بلی کا دھڑکا بھی لگا رہتا تھا کہ کتابوں پر پھدکنے پھلانگنے لالے کے تیز ہوا چلے کاغذ پڑھ پڑھا جائیں تو یہ دھڑکا الگ خود وہ وضو کر کے دو انگلیوں کی پوروں سے احتیاط کے ساتھ مومی کاغذ پکڑتے اور الڑتے تھے عرشت بھی ایسے ہی کرتے جی جان سے زیادہ کتابوں کی حفاظت کرتے تھے باورچی خانے کے برامدے کی طرف بنی جعفری کے گول گول دائرے سے ختیجہ نے گہرے سائے کو امہ کے وجود پر لپک کر آتے اور جاتے دیکھا وہ بلا وجہ گاؤ تکیا ٹھیک کرنے لگی کبھی شمسہ فائزہ ختیجہ وہ بھی تھی پرواز کا شوق انہیں بھی رہا تھا کھلے آسمان پر پرندوں کی پروازوں پر انہوں نے بھی تالیہ بجائی تھی ہاں کبھی انہوں نے بھی زندگی کے لئے سانسیں لیں ہوں گی اب وہ زندہ رہنے تک ہی سانس لیتی تھی ختیجہ نے ابو پکر کو کھانا دے کر رخصت کیا اور برامدے کے ستون کے ساتھ کھڑی ہو کر عام کے درخت کو دیکھنے لگی کس شان سے چڑیا پھر پھر پھدک رہی تھی درخت پر کتنی خوش تھی وہ اور خوش کیوں نہ ہوتی انہوں نے وہ مرسیہ نہیں سنا ہوگا جس پر مرسیہ نگار خود بہت رویا ہوگا زندہ انسانوں کی مردہ زندگیوں کا ڈھائی سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو صرف دو بار ڈاکٹر کے پاس لے جائے گئی پھر ارشد نے کہا دعا کرو اور امہ دعا کرنے لگی اس کی امہ بڑی بہنے بھی جٹھانی بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ کورس پورا ہو جائے تو ڈرتے ڈرتے ہی اس نے اتنا کہہ ضرور دیا تھا ہزار جتن کر کے لے کر جاتا ہوں بس پہت ہوئی بھرکے میں تو ہوتی ہوں جتن کیسے اس کی آواز بھیگ گئی کاب گئی سو طرح کے لوگوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اللہ نے چاہا تو اولاد مل جائے گی بات ختم خدا تو اور بھی بہت کچھ چاہتا ہے اس کا اس کا کیا وہ کہہ نہ سکی ڈر گئی ساری رات بورچی خانے کے جعفری سے لگ کر روتی رہی دو دن بعد ابو بکر آیا تو ہاتھوں میں نمک پارے تھے یہ کہاں سے ملے اس نے اسے پلیٹ دی اور خود بھی اس کے ساتھ کھانے لگی آپ کے ساتھ والے گھر سے آباجی کون سے ساتھ والے گھر سے دونوں برامدے کی دوسری سیڑی پر بیٹھ گئے وہی ہرے دروازے والے ہاتھ کا اشارہ کر کے بھی بتایا میں کیا جانوں کس کا ہرہ دروازہ ہے گھر سے نکلتی تو جانتی ارے وہی گھر آپا جن کی چھت پر یہ بڑا سارا کبوتروں کا گھر ہے کبوتروں کا گھر وہ دیر تک ہستی رہی اچھا ہاں کبھی کبھی وہ گلابی دنبالے ہمارے آم کے درخت اور گھر کی دیواروں پر آ بیٹھتے ہیں وہ ساتھ والوں کے کبوتر ہیں ان کا یہ بڑا شیر سا کتہ بھی ہے پہلے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا اب تو میں بھی اس کی گردن پر ہاتھ پھیڑ لیتا ہوں آپا جی ارے ہاں ہاں رات میں وہ اکثر دیر تک بھونکتا رہتا ہے ہر رات آپ دیکھیں تو ڈر جائیں ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کر جیسے فیصلہ دیا کاش وہ مجھے ڈرا دے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر اس نے خواہش کی آپ تو چلانے لگیں گی ابو بکر نے اسے ڈرانا چاہا ہاں میں ضرور چلنا ہوں گی وہ ڈری نہیں خوش ہوئی اگر آپ نے اسے گھورا تو وہ آپ کو کٹ لے گا میں اسے ضرور گھوروں گی یہ کہتے ہوئے خوش تھی احمد اسے بزار میں لے کر کھوماتا رہتا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے آپا جی میرے پاس بھی اس چھیر جیسا کتہ ہو دکان والے بہت پیار کرتے ہیں اسے کسائی اسے اتنا زیادہ گوش کھلاتا ہے جسے دیکھو شیرہ شیرہ کرتا ہے ارشد بھائی بھی کہتے ہیں واہ جی آج تو ہمارا شیر آیا ہے ایک کتے سے اتنا پیار بھلا کیوں خدیجہ نے اس سے پوچھا دراصل خود سے پوچھا لو آپا جی وہ ہے ہی اتنا پیارہ اور پھر شیر ہے شیر ایسے چھلانگیں لگا کر بھاگتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے سب کو ڈرا بھی دیتا ہے ساری رات وہ کروٹے بدلتی رہی شیر شیر کتہ جیدار بہادر نہ ڈڑنے والا ڈرا دینے والا اور وہ اس کی ذات میں کیا خصوصیات تھی کیا تھا اس میں کیا پیدا کر سکی تھی خود میں وہ بہادر کے نام پر جیداری کے سوال پر سوال بہت تھے جواب کہی نہیں تھے ایک ہی سوال میں کون ہوں سارے جواب تو عورت ہے ایسے میں وہ باقی سوالوں کے جواب کہاں سے لاتی سوال خانہ انکبوت بنے اسے لپیٹے رکھتا یہ ہوا یہ پھول یہ باغات یہ گیلی افشاریں اونچے پہاڑ کھلے آسمان میرے لئے کیوں نہیں اگر جو میں انسان ہوں تو آزادی کے شفاف چھڑنے میرے لئے کیوں نہیں اگر جو میں انسان ہوں تو تو میرے سارے اختیار میرے کیوں نہیں مقدس کتابیں لاؤ مجھے سناؤ مجھے سمجھاؤ جو ان میں لکھا ہے اس پر عمل کیوں کر نہیں خانہ انکبوت میں اس کا دم گھٹنے لگتا خانہ انکبوت سے اسے ابو پکر نکالنے لگا رمضان آیا شبِ قدر چاند رات ابو پکر اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے اڑتا رہا ہر بھار دھیرو باتیں کر جاتا اس سے باقی کا وقت وہ ان باتوں کی تصویریں بناتی اور رات بھر کروٹے بدلتی چاہ بابل وہ کنواں جس میں ہاروت ماروت قید ہیں اسے گھر میں رہتے ہوئے وہ ابو پکر کے ساتھ باہر نکل جاتی باہر نکل جانا صرف ایک پرواز کی خواہش کی مانند تھا نمائش نہیں خانہ خدا کو دیکھنا تھا دکھانا نہیں عرشد یہ کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا اس کے والد محترم بھی نہیں سمجھتے تھے پھر وہ جان سی گئی کہ سمندر کے ساحل کی گیلی ریت کو اس کے پاؤں کبھی نہیں چھو سکیں گے اس کی ماں کے بھی نہیں چھوئے تھے اس کی ساس کے بھی سب ان پر حرام نہیں تھا سب ان پر حرام کر دیا گیا تھا اور اب ابو بکر گیلی ریت نہ سہی کچھ ذرات تو ضرور تھا اس ریت کے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لہرا لہرا کر ایسے تانے بانے بناتا جیسے ہاتھ کے برشت سے کائنات کی تصویر بنا رہا ہو بڑی سڑک سے دائیں ہاتھ جو پہلی پتلی گلی ہے نا اسی میں ہے نان کباب دہی بڑوں کی دکان اسی پتلی گلی کے نکر پر یہ بڑی ساری مچھلی والے کی دکان ہے بہت عورتیں آتی ہیں امہ بھی جاتی ہیں جمیلہ باجی بھی آپا جی چلے نا آپ بھی اس نے لات سے کہا نہیں نہیں اپنے عرشت بھائی کے سامنے یہ بات نہ کر دینا پردے لگے ہوئے ہیں آپا جی دو عورتیں ہیں جو اندر پلیٹے لے کر جاتی ہیں عرشت بھائی جانتے ہیں نہیں نہیں بازار تو تباہی اور بربادی کی جگہ ہے اسے خوف آیا کہ کہیں یہ سب کسی کونے میں چھپے بیٹھے عرشت سن ہی نہ لیں تو پھر میلے چلے آپا جی مسجد کے پیچھے جو میدان ہے نا اس میں لگا ہے عید سے لگا ہوا ہے ابھی بہت دن لگا رہے گا تم گئے تھے میلے میں اب وہ میلے کے بارے میں جاننا چاہتی تھی امہ اور باجیاں گئی تھی مجھے بھی لے گئی تھی لیکن مجھے جانے ہی نہیں دی اندر اس کا موں بن گیا کیوں وہ موں پر ہاتھ رکھ کر ہسی اور ہستی ہی رہی کہتے ہیں صرف عورتوں کے لیے ہے تم تو بچے ہو وہ حیران ہوئی امہ نے کہا تھا مگر وہ کہتے صرف گوت کے بچے وہ خوب ہسی بہت رش ہوگا ہاجی بہت تھا سب گئے تھے امہ نے سب کو اکھٹا کر لیا امہ نے اببہ سے کہا کہ اب ہوگی ہماری بھید باجیاں کہنے لگیں اب آئے گا مزا ہم بھی مزے کریں گے گھر کے کام کرنے کے لیے ہی پیدا نہیں ہوئے صرف روز ہی چلی جاتی ہیں مجھے چھوڑ کر پھر آ کر چڑھاتی ہیں بہت مزا آتا ہے وہاں تو ہو گئی ان کی اید ایک سسکاری سا سانس لیا اس نے امہ نے کہا جاؤ اپنی آپا جی کو بھی لے آؤ میں لینے آیا تو ارشد بھائی بہت نراز ہوئے مجھ پر بس مارا ہی نہیں تم آئے تھے اید پر کب آئے تھے باہر سے ہی چلے گئے تھے میں نے تو بہت انتظار کیا تھا تمہارا تو پہر میں آیا تھا ارشد بھائی باہر ہی کھڑے تھے اچھا میں نہیں جاتی میلے ٹھے لو میں ابو بگر اس نے گہرا سانس لے کر کہا کہاں جاتی ہیں آپ پھر آپا جی اس کی گھنی بھا میں ذرا سی سکڑ گئی میں کتنا اچھا سوال تھا کتنا برا جواب تھا ابو بگر ماسومیت سے ختیجہ کو دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو ہاں آپ ہی بھلا اور کون میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو سب جگہ چلی جاتی ہوں ابو بگر آج دونوں آم کے درخت تلے بیٹھے تھے ارشد دکان کا مال لینے مارکٹ گئے تھے ابو بگر خود ہی دکان سے گھر آ گیا تھا اچھا آپا جی اس کی بھویں خوشی سے پھیل گئی کہاں کہاں آپا جی کہاں کہاں آؤ میرے ساتھ پہلے تو صبح صویرے اٹھ کر میں سڑک پار والے پارک میں جاتی ہوں وہی جہاں اتنی غانس ہے اتنی غانس ہے کہ کیا بتاؤں اور اتنے پھول ہیں اتنے پھول ہیں کہ کیا کہوں ہر رنگ کیا آپا جی یہ اتنے دھیڑ سارے ہاں لیکن میں کوئی پھول نہیں توڑتی میں چھک چھک کر ایک ایک پھول کو سونتی ہوں انہیں اپنے گالوں سے لگاتی ہوں دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی رہتی ہوں سونتی رہتی ہوں تتلیاں تلاشتی ہوں ان پر کتنی پیاری خوشبو ہوتی ہے نا ان کی ہے نا بہت بہت پیاری پور پور رج بس جانے والی وہ نہ سمجھی تے ختیجہ کو دیکھنے لگا پھر میں نیلی کھڑکیوں والے گھر کی دیلیز میں بیٹھی اممہ جی کو سلام کرتی ہوں جو ہر آنے جانے والے سے سلام لیتی ہیں سر پر پیار بھی کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کدھروں آیا کاکا میں ان سے سر پر پیار لیتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ پارک میں چہل قدمی کرنے اور پھولوں کی خوشبو لینے گئی تھی پھر ہمارے گھر سے دوسری گلی جو بند ہے اور جہاں ساری گلی کے عورتیں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہیں میں جا کر ان کی باتیں سنتی ہوں کچھ انہیں اپنی سناتی ہوں پھر اس بالکنی کے نیچے سر ضرور ہی گزرتی ہوں جہاں ایک چھوٹی بچی کھڑی آنے جانے والوں پر پانی پھیک کر چھپ جاتی ہے بہت گندی لڑکی ہے وہ گندے بال گندے کپڑے گندی وہ موں بنا کر بولا وہ دل کھول کر ہسی پھر میں برف کے گولے والے کو ڈھونتی ہوں جو اتنی دیر میں ایک گولہ بناتا ہے اتنی دیر میں کہ میں تھک جاتی ہوں ہاں میں بھی تھک جاتا ہوں ارے میں تو بھول ہی گئی پہلے تو مجھے شیرہ کو دیکھ کر ڈڑنا تھا وہ کتنا پیارا ہے نا نہیں لگتا نا ڈر اب اس سے اتنا پیارا ہے کہ اس سے تو بالکل ڈر ہی نہیں لگتا وہ سہرہ میں دم توڑتی صدا کی طرح بولی بزار نہیں جاتی کہ آپ بزار وہ سوچ کر چھپ کر گئی وہاں کیوں نہ جاؤں جہاں پر جمعرات کو نان دال باٹی جاتی ہے کتنے مزے کی دال ہوتی ہے نا اس بار تو ضرور ہی آپ کے لئے لاؤں گا جھوٹے حتیجہ نے ہلکے تھے اس کی ناک مڑوڑی نہیں آپا جی اس جمعرات کو پکا اس نے سر ہلا دیا اور کھوئے والی کلفی نہیں کھاتی آپ میں تو روز کھاتا ہوں نہیں مجھے کوئی پانچ جوپے دیتا ہی نہیں ابو بکر کیسے کھاؤں وہ شرارتن بولی کل امہ پیسے دیں گی تو میں آپ کو دے دوں گا اس نے سرگوشی کی تم پیسے تو دے دوگے باقی سب کون دے گا سرگوشی کی صورت ہی اس نے خود کلامی کی ابو بکر سوالیہ اسے دیکھنے لگا وہ خود سرطاوہ سوالیہ بن گئی اس نے آنکھیں کھول لی رنگ برنگی دنیا کی سیر ختم ہوئی اب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے جس گھر کی دیواریں اونچھی اچھا دی گئی ہیں جس گھر کے اندر آنے کا تو دروازہ ہے لیکن باہر جانے کا نہیں کبھی کبار اس کی جٹھانی آ جاتی جتنا ان کے پاس کہنے سننے کے لیے ہوتا اتنا ہی اس کے اپنے پاس ان کی تین نوہ عمر بچیوں کے پاس بھی وہی سب ایک دن انہی کے سامنے ابو بگر آ گیا تینوں لڑکیاں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہستی رہیں چچی کتنا تیز ہے یہ ابو بگر کیسے تیز تیز بولتا ہے کتنی باتیں کرتا ہے تھکتا نہیں ہے کیا یہ آنکھیں کیسے مٹکاتا ہے اس دن وہ انہیں موٹے آدمی کے بارے میں بتا رہا تھا جو ان کے گھر کے راستے میں کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی بچہ چیخ چلا کر گزرے تو اسے ایک دھپ لگاتا ہے اس دن تیز آواز میں کلفی والے کو روکتے اس نے وہ دھپکائی تھی ختیجہ نے محبت سے اس کی کمر مسلی میرے پیارے ابو بگر کو کیوں مارا انہوں نے امہ نے تو کہا اچھا ہوا مجھے لگی ایک اور گلہ پھاڑ کر چلائے کر وہ روحانسہ ہو گیا امہ نے مزاک کیا ہوگا روز ہی ایسے مزاک کرتی ہیں وہ رونے کے قریب ہو گیا میں تو ایسے مزاک نہیں کرتی نا آپ تو بہت اچھی ہیں آپا جی وہ خوش ہو گیا ایک دم سے تم سب سے اچھے ہو مجھے بہت پیارے ہو تم سچی آپا جی وہ خوب خوش ہوا اگلے دن آیا تو موں بگڑا ہوا تھا جمیلہ پا جی کہتی ہیں تمہاری آپا جی مزاک کرتی ہیں تمہارا دل رکھتی ہیں تم اتنے اچھے نہیں ہو اور انہیں کیوں اچھے لگوگے بھلا ختیجہ ہس پڑی اور اسے سمجھانا سکی ابو بکر کی عمر جتنے الفاظ کہاں سے لاتی کہ وہ جان جاتا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے اس کا آبابیل اس کی جھری اس کا ہوادان اس کی پرواز ختیجہ کے دو پر دو آنکھیں آسان تھا اسے یہ سب سمجھانا بھلا امہ سے کہنا ارشد بھائی اور آپا جی دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ خوش ہو گیا میں ضرور کہوں گا امہ اور باجیوں سے یہ بھی کہ ارشد بھائی مجھے کبھی نہیں ڈانٹتے حسن بھائی اور نظیر بھائی کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے مجھے نہیں ابو بکر نے ننہ سا ہاتھ لہرہا کر ذرا مٹک کر کہا انہیں کیوں ڈانٹ پڑتی ہے سارا وقت باتیں کرتے رہتے ہیں آباجی کام پر دھیان نہیں دیتے میں تو سارے کام کرتا ہوں ارشد بھائی کہتے ہیں میں بہت اچھا بچہ ہوں اور وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے میں ان کی ہر بات مانتا ہوں بھائی کہتے ہیں ابو بکر مجھے دکان اتنی سی بھی گندی نظر نہ آئے میں ہر وقت دکان ساف کرتا رہتا ہوں اور پھر بھائی جان کہتے ہیں جا بجلی کی طرح جا اور ایک پیالا ربڑی تین کلفیاں ڈلوا کر لیا میں یوں جاتا ہوں اور شوں آتا ہوں اس نے بھاگ کر دکھایا وہ ہسی واہ کہاں ہے ربڑی کی دکان بازار سے نکل کر بس اسٹراب کی طرف بہت رش ہوتا ہے وہاں پر میں جلدی لے آتا ہوں تم کیسے جلدی لے آتے ہو کھانا باندھ کر حتیجہ نے ایک طرف رکھا اور باداموں کا حلوہ اسے کھانے کے لیے دیا دونوں بورچی کھانے میں تھے وہ اسٹول پر بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی ملک جی مجھے دے دیں ملک جی پہلے مجھے فارق کریں کہتا جاتا ہوں کہتا جاتا ہوں وہ کہتے ہیں اوف یہ لڑکا تو کان کھا جائے گا پہلے اسے فارق کرو ملک جی دکان رش اور اس کی الفاظ وہ منظر کو نگاہوں میں لاکر خوب ہسی آپ نے ملک کی ربڑی کھائی ہے اپا جی ٹھنڈی ٹھار کلفیاں ڈلوا کر ربڑی تو کھائی ہے ملک کی تھی یا نہیں یہ نہیں معلوم اگر آپ نے ملک کی کھائی ہوتی تو آپ روز منگوا کر کھاتی اتنی مزے کی ہوتی ہے حلوہ کھاتے اس نے ربڑی کا چٹخارہ لیا منگوا کر کھاؤں گی ضرور کھاؤں گی ختیجہ نے ٹفن اس کے ہاتھ میں دیا ہاتھ سے اس کے بال سوارے اور اس کی گھنی پلکوں کو محبت سے دیکھا تم بہت پیارے ہو ابو بکر اس ٹھول سے وہ اتر گیا تو ختیجہ نے اسے روک کر کہا وہ خوش ہو کر ختیجہ کو دیکھنے لگا سچی آپا جی بچکانہ علوہی خوشی ہاں تم فرشتے سے ہو فرشتہ وہ مسکرائیا مقدس مسکراہت فرشتہ فرشتہ کرتا وہ چلا گیا رات ارشد آئے اس نے بہت دنوں بعد گلابی سوٹ پہن کر بال کھولے تھے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور اس سے بھی خاص بات یہ کہ وہ مسکرانے لگی تھی اس نے ربڑی کی فرمائش کی اور اگلی ہی رات ربڑی آ گئی کہاں سے لی آپ نے یہ ہلکی مسکراہت لیے اس نے پوچھ لیا بازار سے ہی لی ہیں اور کہاں سے لینی تھی ارشد چڑھ سے گئے وہ قیامت کی نشانیاں اور دجال کی آمد نامی کتاب پڑھ رہے تھے لیکن ملک ربڑی والے کی دکان تو بس سٹوپ پر ہے بازار سے کیوں لی وہیں سے لے لیتے کتاب پڑھتے ارشد اپنی داڑی میں امگلیوں سے کنگی کر رہے تھے تجھے کیسے پتا کہ ملک ربڑی والے کی دکان بس سٹوپ پر ہے انگلیاں کنگی کرتے رک گئی ارشد نے اپنی نظریں اس کی آر پار گار دیں اس کا جی چاہا جل کر پھسم ہو جائے ان نظروں میں ہر وہ رنگ تھا جو ذرا سی عزت نفس رکھنے والی عورتیں بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتی جن کے سائیوں سے ہی وہ بے سائیہ ہو جاتی ہیں جن کی چھاپ پر ہی وہ زمین میں خود کو گار لینا چاہتی ہیں ہاں اب وہ کامل وہی مرسیہ نگار بن گئی جو اپنے ہی مرسیہ پر بہت روئی روتی رہے گی بس ایسے ہی باتوں میں بات نکلی وہ اس کی زبان سفائی دینے سے انکاری ہوئی کس کی باتوں میں بات نکلی کتاب ایک طرف رکھ کر وہ تقریباً تھاڑے شیر آیا شیر آیا ابابیل در کر پھر اڑا وہ سہم گئی ابو بگر کی باتوں وہ بتا رہا تھا ختیجہ نے خود کو چھپانے کے لیے کوئی کونہ تلاش کرنا چاہا لیکن سارے کونوں کی لگاہ میں ارشت کے ہاتھوں میں تھی ربڑی کا رنگ سیاہ پڑ گیا وہ زہر آلود ہو گئی وقفے وقفے سے کئی بار اسے کھوڑنے کے بعد ارشت سو گئے وہ سو نہ سکی جن پیاری باتوں کے مناظر کھینچ کر انہیں دیکھتے دیکھتے وہ میٹھی نیند سو جایا کرتی تھی آج وہ اسے دکھائی نہ دیئے کئی دن گزرے ابو بکر نہ آیا پھر ہفتے بھی گزرنے لگے اس کے امتحان بھی تو ہونے والے تھے نا وہ منہ نہیں آتا برشد صبح صویرے اممہ پوچھ رہی تھی وہ بل والے پرانٹھے بنا رہی تھی جعفری سے اس نے برامدے میں بیٹھی اممہ کو محبت سے دیکھا ایک پرانٹھا تبی پر تھا ایک چکلے پر اسے سامنے کی دکان میں رکھوا دیا ہے اممہ بہت سر کھاتا تھا ہاں بولتا تو بہت تھا اممہ نے تائد کی پرانٹھا چل گیا چاہ بابل سے توبہ کی صدایں بلند ہوئیں شیر آیا شیر آیا شیر آ گیا ٹھک ٹھک جری میں کیل گڑے باد ازا شام ڈھلے خدیجہ کے سسر نے مومی کاؤغس کی کتابوں میں سے ایک کتاب کو پڑھتے اس کی دبی دبی گھٹی گھٹی ہچکیوں کو سنا اور ساس نے بھی پگلی ہے اس کے گھر تیر ہے اندھیر نہیں وہ ضرور صاحبِ اولاد کرے گا دونوں چھپکے چھپکے سرگوشیاں کرتے رہے میرے نوولیں اپنے اکتتام کو پہنچا مزید نوول سننے کے دیئے اور دو نوول آبراہی ہو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کامل کیجئے اور لائک کنا مات دے گا شیئر کیجئے